بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریش میں ترمینالوجی ہے اس میں کہتے ہیں اپر کس لیٹرز یا اپر کس فارم ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو سمال لیٹرز ہوتے ہیں اس کو کہا جائے تو لور کس فارم یا لور کس لیٹرز ٹھیک ہے تو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جو ٹیکنکل ترمینالوجی اس میں اپر کس اور لور کس یوز ہوتا ہے جبکہ جنرلی عام طور پر ہم لوگو یوز کرتے ہیں سمال لیٹرز اینڈ capital letters capital letters means بڑے حروف اور جبکہ small letters مطلب کہ چھوٹے حروف چھوٹی انگریزی یا بڑی انگریزی جس کو آپ کہتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں تو آپ یہاں پہ جو importance of lower case کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو lower case ہے مطلب پہ small letters ان کی کیا اہمیت ہے انگلیس کے اندر مطلب کہ ان کو کیوں prefer کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کی کیا advantages ہیں ان کو کیوں prefer کیا جاتا ہے ان کی importance آخر کیا ہیں تو اسی جو ذکر کرتے ہیں first of all دیکھیں تو یہاں پہ upper case capital letter is used only at the start of the sentence ٹھیک ہے کہ جو upper case کا letter ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو صرف start میں use کیا جاتا ہے اس کے بعد جو آگے سارے لفظ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں small ہوتے ہیں وہ lower case کی فارم میں ہوتے ہیں تو اب اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو یہ important ہے کیسے important ہوا کہ صرف ایک starting میں upper case آ رہا ہے باقی تمام lower case تو اب اس میں زیادہ کیا use ہو رہا ہے زیادہ lower case use ہو رہا ہے تو it means کہ اس لحاظ سے بھی یہ important ہے اس کے بعد ہم کئی دفعہ pronoun کو capitalize کرتے ہیں proper noun کو کرتے ہیں as well as most adjectives کو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور noun وغیرہ کو کرتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو ہم start میں capitalize کر دیتے ہیں لیکن آگے جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہماری کیا ہوتی ہے lower case میں ہوتی ہے لیکن اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں lower case small letter is used extensively تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ letter کے start میں صرف upper case آ رہے ہیں باقی سارا lower case ہے اس کے بعد pronoun کے start میں بھی adjective کے start میں بھی noun proper noun سب کے start میں سب کے start میں ایک upper case آ رہے ہیں مطلب کہ capital letter آ رہے ہیں لیکن اس کے آگے آپ دیکھیں تو اس کے آگے کیا ہے اس کے آگے سمال letter رہے ہیں lower case تو اس لحاظ سے lower case کی امپورٹنس جاد ہے جبکہ یعنی کے upper case اور اس کے بعد جو capital letter ہے ٹھیک ہے تو ان کا جو use ہے یہ limited ہے جبکہ lower case and small letter کو extensively use کیا جاتا ہے اس کے advantages کیا ہیں اس کی importance کیا ہیں اس کے main benefits آپ کہہ سکتے ہیں کیا ہیں پہلا lower case is faster to write lower case کو جلدی لکھا جاتا ہے جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی یہ کم لیتا ہے ٹھیک ہے اسپیس کو save کرتا ہے اس کے بعد it is also easier on the eyes یہ پڑھنے کے لیے بھی آنکھوں کے لیے بھی آسان ہوتے دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے and do not burden coding decoding system اور جو coding decoding کا سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ چھوٹے جو small letters ہوتے ہیں lower case یہ burden نہیں بنتے it provides fluency in writing تو یہ آپ کی writing کے اندر fluency کو provide گرتے the invention of application of lower letters have been highly beneficial to the reading and writing of the text ٹھیک ہے تو جو ایجاد ہے lower case letter کی اس نے مطلب کہ اس کی جو application ہے ٹھیک ہے اس کے بہت زیادہ advantages ہیں to the reading and writing of the text text کی reading کے لیے اور writing میں جو ایک ایجاد ہے کہ اس کی جا lower letter کی ایجاد نے بہت زیادہ فائدے provide کی ہیں اس کے when to teach lower case letter upper case first ٹھیک ہے upper case letter میں کیا ہوتا ہے upper case letters are easier to visually distinguish than lower case letter upper case letter advantage پہلے advantage کیا ہوتا ہے upper case پہلے بات اور تھی lower case کیا ہوتا ہے upper case کیا ہوتا ہے ان کو جب آپ دیکھتے ہیں مطلب کہ آپ کے سامنے اگر ایک upper case میں A لکھو ہے ایک lower case میں لکھو ہے تو آپ کے خیال میں کون سے آپ کو better لگے گا better میں آپ کو upper case لگے گا اور اس کو visually distinguish آسانی سے کر لی جاتے ٹھیک ایک مطلب کہ آپ capital B لکھ ہے ساتھ آپ capital D لکھ اس کے میں زمین آسمان کا فرق ہے B اور D ہے اس طرح visually distinguish دیکھ کے جب آپ ان میں فرق کرتے ہیں تو یہ فرق زیادہ آسانی سے کیا جاتے زیادہ جلدی گا لی جاتے تو یہ ایک upper case کے advantage ہوتا ہے اس کے second advantage جاتے is easier for beginning writer جو writer جو writer اپنی یہ اور اس کو دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں جو upper case letter جو لوگ writing رہے تو ان کے لیزے یہ زیادہ helpful ہوتا ہے لیکن اس کے بعد یہ بھی notice کیا گیا کہ young students ہوتے ہیں وہ ہمیشہ upper case کو prefer کرتے ہیں آپ نے دیکھو کئی دفعہ note books پہ بچے کیا کرتے ہیں جب لکھ کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے ان تمام چیزوں یہ لگتا ہے کہ بچوں کو بچے ہمیشہ upper case جو letter ہوتا ہے upper case کو prefer کرتے ہیں over lower case اس کو دیکھیں یہاں پہ کچھ آپ کو picture دکھائیں گی پی کیو آر پی کیو آر سٹی ٹھیک ہے تو یہ سمال اور big letter کا concept اس کے بعد letter confusion کئی لفظ ایسی بھی ہوتے انگریش میں جن میں انسان confused ہوتا ہے جس طرح بی او ڈی ہے ٹھیک تو بی او ڈی میں کئی دفعہ confusion ہو جاتی ہے ٹھیک تو یہ ہی لکھ ہوا ہے کہ اکثر جو small letters ہوتے ہیں یہ جب دونوں سامنے لکھے ہوتے ہیں تو اکثر ان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے بڑے سٹونٹس ہو کار لیتے ہیں جو بڑی کلاسز ہوتے ہیں لیکن جو بچے ہوتے ہیں ان کے لئے مشکل ہو جاتا اکثر بی او ڈی کو مکس کر دیتے ہیں سیم لائک ایم 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 جو جو ہوتے نا ان کے اس طرح کے لفظ ان کو کنفیوز کرتے ہیں لیٹر ان کو کنفیوز کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ کئی لیٹر جو ہیں سمال لیٹر ایک ترک ہیں دیکھیں یہاں پہ سی سی ک او و و ٹھیک اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ تمام بگ لیٹر سمال لیٹر اور اس کے بعد کپیٹل لیٹر جہاں پہ دونوں لیٹر سیم ہیں تو اس طرح بچوں میں کنفیوز ہوتی ہے کون سی لائن میں لکھنا کئی دفعہ وہ سی بڑھا کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ دونوں سیم ہیں ان کو دیکھیں تو دونوں سیم اس میں کوئی فرق نہیں سائز میں صرف فرق سائز میں فرق اس لئے کیونکہ ایک چھوٹ ایک بڑھ ایک لور ہے ٹھیک ایک اپر ایک لور اور ایک سمال ہے ٹھیک تو اس پکچر helps to clarify the confusion اس طرح کی پکچر ہوتی ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں جو confusion ہوتی ان کو clarify کرنے میں ب بی اور ڈ لکھ ہو ہے اور درمیان میں اے تو اس پکچر helps to clarify the confusion it relates a letter with a picture اس کے بعد یہاں پہ مارا ٹوپک نمبر 60 complete ہو گئے ٹھیک ٹوپک نمبر 61 کچھ ایک 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 اس بعد دیکھیں skill is ایک ایک لائنے یہاں پہ صرف آپ نے جو lower case advantages میں نے آپ کو بتائیں ٹھیک ہے بلکل start میں اس کے ایمپورٹنٹ کیوں ہے ان کے benefits کے ہیں اس کے بعد اپر case کے دو advantages ہیں اس کے بعد جو lower case ہیں ان کے disadvantages تھوڑے ہیں یہ confuse کرتے ہیں جب لکھے ہوتے ہیں کئی دیکھنے میں سیم لگتے ہیں نہیں ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ لسن 11 کلی رہو گیا ہوگا اور اگر آپ کو کوششن لازمی کیا کریں اور اس کے بعد اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب بھی لازمی کالیں بیل آئیکن بیٹن کو اپلوگ پرس کالیں تاکہ اندر جتنی میں سرک ویڈیوز اپلوڈ کروں اور آگے لیسن کو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو ٹائم لی نوٹفیکشن مل سکیں اور آپ اس ویڈیو کو باش کال لیں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیف